بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج سوموار پچیس اکتوبر ہے وڈیو کا تھمنیل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سخت ہے مجھے اندازہ ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی گہری نیند میں سویا ہو اس کو جھنجوڑ کر اٹھانے کے لیے اس قسم کا تھمنیل لکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر گفتگو کرنا میرا اور آپ سب کا بہت ضروری ہے وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت صبح کے ساڑھے چھے بجے ہیں جس وقت میں یہ وڈیو ریکارڈ کر رہ ہوں وقت کا بہت گہرا تعلق ہے اس وڈیو کے ساتھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج دفتر خارجہ کو اس معاملے پر ہوش آ جائے وہ اس کے اوپر اپنا موقف سامنے رکھیں وڈیو کا تھمنیل ہے انڈیا is a rogue state بھارت ایک بدماش ریاست ہے انڈیا نیوی کے وائس ایڈمرل کا اعتراف جرم مگر پاکستانی دفتر خارجہ ستو پی کر سو رہا ہے خان حکومت بھی نواز حکومت کے نقشے قدم پر اس کے آگے سوالیاں نشان موجود ہے مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بیتاب ہوں گے کومنٹس کرنے کے لیے لیکن آپ وڈیو سن لی جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس باکس حاضر ہے آپ وہ کر سکتے ہیں پاکستان جو ہے وہ گزشتہ پچاس سال سے اپنے چہرے پر موجود ایک بدنما داغ دھونے کی کوشش کر رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے اور پاکستان کے لوگوں کو بھی معلوم ہے بھارت کے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ان الزامات میں کس ح کمیونٹی کے سامنے پاکستان کا ایک چہرہ رکھا گیا پچاس سال پہلے کہ پاکستان مظالم جو ہے وہ ڈھا رہا ہے اپنے پاکستانیوں پر ایسٹ پاکستان میں پاکستان جو ہے اس نے نسل کشی کی بنگالیوں کی ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ پاکستان کا ریسپونس جو ہے وہ آوٹ آف پروپورشن ہو سکتا ہے غیر متوازن ہو سکتا ہے اور پاکستان نے شاید وہ معاملہ جس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا اس کے لیے طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا لیکن یہ سب کچھ ہوا کیوں اس حوالے سے اعتراف جرم بھارت کے وائس ایڈمرل نے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکیمنٹس جو کہ اب راز نہیں رہے ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ اعتراف جرم کیا ہے کہ بھارت کس طرح بطور ریاست ایک منظم سازش میں ملوث تھا جس کا آغاز انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے فوراں بعد ہو گیا تھا کہ اب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو جو ہے ان کو الہدہ کیا جائے گا اور اس سپریشن کے لیے بھارت نے ایک پوری سازش کی مکتی بانی کے جس طریقے سے ریبلز جو ہیں باغی ہیں ان کو ٹرین کیا بغاوت پر اکسایا اور بہت سارے لوگ ہیں مشرقی پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ مل کر غداری کی پاکستان کے ساتھ اور اس غداری کو کچلنے کے لیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے وہ چیزیں بلو اپ ہوتی گئیں اور پھر ہمارے سامنے سب کو معلوم ہے کہ انیس سو اکتر کے وہ واقعات جس وقت پاکستان دو لخت ہوا لیکن یہ ساری باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس سارے معاملے پر جو گفتگو کرتا ہے وہ یہی موقف سامنے رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا بھارت اس میں ملوث تھا بھارت کو بھی معلوم ہے کہ ہم ملوث تھے لیکن اوفیشلی یہ تفصیلات بیان کرنا کہ انیس سو پینسٹھ سے انیس سو اکتر تک کیا ہوا یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلی مرتبہ اس ٹاپ لیول پر ہو رہی ہیں بھارت کے بہت سارے ریسرچرز جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں سارے موضوع کے اوپر انہوں نے ان واقعات کا جائزہ ضرور لیا ہے لیکن بحیثیت ریاست ایک گورنمنٹ فنکشنری یا ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے بھارتی نے اس طریقے سے تفصیلات اس سے پہلے بیان نہیں کی اور بنگلہ دیش کے بہت سارے لوگ ان کے سوالات بھی سارے معاملے پر ایڈریس ہوتے ہیں ایک چیز آغاز میں آپ کو یاد ہوگا کہ تیرہ مائی کو جس وقت افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمدللہ محب نے پاکستان کے خلاف جو بکواس کی تھی پندرہ مائی کو میں نے اس کے حوالے سے وڈیو کی تھی اور میں نے اسی طریقے سے کہا تھا کہ یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے دفتر خارجہ کی کہ اس سارے معاملے کا جواب نہیں دیا جارہا تو اب جب موقع آیا ہے کہ بھارت اس سارے معاملے پر خود اعتراف جرم کر رہا ہے تو پاکستان کا دفتر خارجہ اس سارے معاملے کو استعمال کر کے کیوں پوری دنیا کے سامنے یہ نہیں رکھ رہا کہ پاکستان سٹینڈز ونڈیکیٹڈ پاکستان سٹینڈز اگزونیریٹڈ پاکستان کا موقف پچاس سال کے بعد درست ثابت ہوا کہ سارے معاملے میں ایک بدماش ریاست کے طور پر ایک روگ سٹیٹ کے طور پر بھارت خود ملوث تھا ان تمام واقعات میں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سریحن سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اس میں وہ کامیاب بھی ہوا پاکستان کا جو حکومت ہے اس کو اس سارے معاملے پر وزیراعظم عمران خان کو خاص طور پر دیکھنے کی کیوں ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ سابق جو حکومت تھی میاں محمد نواز شریف کی ان کے حوالے سے ایک واضح رائے موجود ہے کہ وہ زبان بندی کر دیتے تھے دفتر خارجہ کی بہت سارے معاملات پر ان کو بولنے کی ایک بولڈ سٹینس لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی وزیراعظم عمران خان کی پاپلیارٹی کی دو بنیادی وجوہات میں سمجھتا ہوں ایک تو انہوں نے ایک جو ٹو پارٹی سسٹم ہے جو سٹیٹس کو ہے اس کو بریک کیا ایک تیسر آپشن پاکستان کے عوام کو دیا اور اپنی تمام تر سیاسی جد و جہد کے دوران انہوں نے فورن افیرز کے حوالے سے خارجہ امور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت ہی بولڈر پوزیشن لی چاہے وہ امریکہ کے حوالے سے ہو گلف ممالک کے حوالے سے ہو یا بھارت کے حوالے سے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سترہ جنوری کے بعد سے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹر نرندر موڈی کے حوالے سے کس طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے پہلے وہ کس طریقے سے انہیں کنفرنٹ کرتے تھے ان کے حوالے سے بات کرتے تھے سترہ جنوری کے بعد سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ اگر تبدیل نہ بھی ہوئی ہو اٹلیسٹ پبلیکلی وزیراعظم عمران خان نرندر موڈی کے حوالے سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نے پچیس فروری کا معاہدہ کر لیا لائن آف کنٹرول پر جو دونوں ملکی افواج ہیں وہ ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنا رہی لیکن کیا نرندر موڈی نے اس سارے معاملے کے بعد آپ کی سوفٹ پوزیشن اختیار کرنے کے بعد کیا اس نے اپنا وطیرہ بدلا اگر نہیں بدلا تو پھر آپ نے اپنی پوزیشن کیوں تبدیل کی یہ سوال موجود ہے اور دفتر خارجہ کیوں خاموش ہے پاکستان کی حکومت کے جو وزراء ہیں وزراء کی ایک ٹیم ہیں انہیں اس حوالے سے بات کرنی چاہیے اسی طرح دفتر خارجہ کو فور پرنٹ پر آ کر ایکٹیولی اس کے اوپر ریاکٹ کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے معاملات پر پاکستان کا دفتر خارجہ بیانات جاری کر رہا ہوتا ہے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے ہو کیا رہا تھا پچاسمہ سال جو ہے انیس سو اکتر کی جنگ کا اس کو بڑی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جا رہا ہے بھارت میں اور بنگلہ دیش میں دونوں ممالک میں جشن منائے جا رہے ہیں اس حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے کانفرنسز کانکلیو جو ہیں وہ انکہ آرگنائز کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو مکتی بھانی کے جو مکتی جو دھاس جو دھاس تھے ان کو انوائٹ کر کے ان کو سرٹیفیکیٹس اور عوارڈز دیے گئے کمبائنڈ جو سرمنیز ہیں وہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان اس سارے معاملے پر ہوئیں نرندر موڈی جو ہے وہ دورے پر گئے بنگلہ دیش میں وہ سارا معاملہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے لیکن اب جو ایک ایسی ہی کانکلیو کانکلیو کانکاد کانفرنس کانکاد ہفتے کے روز بھارت کی فضائی آئے انڈین ائر فورس کی طرف سے کیا گیا وہاں پر بھارتی نیوی کے وائس ایڈمرل انیل کمار چاولہ یہ وہاں پر موجود تھے صدرن کمانڈ جو ہے تین کمانڈز ہیں انڈین نیوی کی ویسٹرن کمانڈ ایسٹرن کمانڈ اور صدرن کمانڈ صدرن کمانڈ جو ہے وہ ٹریننگ کے معاملات کو دیکھتی ہے اس کو جو کمانڈنگ آفیسر ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں وائس ایڈمرل انیل کمار چاولہ وہ یہاں پر موجود تھے انہوں نے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے جو گفتگو کی اس کو پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے ٹائمز آف انڈیا نے ہندوستان ٹائمز نے تمام بھارتی خبر اصائداروں نے رپورٹ کیا ہے نہیں کیا تو پاکستانی میڈیا نے نہ اسے رپورٹ کیا نہ ہی پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پر ریاکٹ کیا کوئی رد عمل ظاہر کیا یا پھر پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ آپ اٹھائیں اور دیکھیں کہ یہ بھارتی وائس ایڈمرل جو ہے وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے دو ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تھنکنگ تو سیپریٹ ایسٹ پاکستان بگین آفٹر نائنٹین سکسٹی فائی وار تو سٹاپ آئی ایس آئی سپورٹ ٹو این ای انسرجنس نورت ایسٹرن جو سٹیٹس ہیں شمال مشرقی ریاستیں بھارت کی وہاں پر جو انسرجنسی ہے اس کے لیے آئی ایس آئی کی سپورٹ یہ دعویٰ ہے ان کا اس کو ختم کرنے کے لیے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو سپریٹ کرنے کا ان کو جدا کرنے کا اور بنگلہ دیش بنانے کا منصوبے کا آغاز انیس سو پینسٹھ کے بعد جو ہے وہ ہو چکا تھا یہ وائس ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں پھر آگے ہندوستان ٹائمز اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پلانز ٹو لیبریٹ ایسٹ پاکستان بگین ان سکسٹی فائیو سیز وائس ایڈمرل چاولہ کوئی خلی میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا وائس ایڈمرل انیل کمار چاولہ ہفتے کے روز موجود تھے اس کونکلیو میں انہوں نے کہا کہ ایسٹ پاکستان کو سپریٹ کرنے کا جدا کرنے کا ویسٹ سے مغربی پاکستان سے فیصلہ جو ہے اور یہ اس کے حوالے سے ایک ایکٹیو تھنکنگ پروسس سٹارٹ ہو گیا نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ کے فوراں بعد اور اس کی بنیادی وجہ پرنسپل ریزنز یہ تھا کہ پاکستان کی آئی ایس آئے کو ان انسرجنسیز کو سپورٹ کرنے سے تاون فراہم کرنے سے روکا جائے جو کہ نورت ہیسٹ آف انڈیا میں ہو رہی تھی اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی ڈیبیٹے بل ہے کہ اگزیکلی آئی ایس آئے سوٹ کر کیا رہی تھی اس کا رول کیا تھا ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ڈاکومنٹس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب آپ جا کر تاریخ پڑھیں ان ڈاکومنٹس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس جنگ کا آغاز دسمبر انیس سو اکتر میں نہیں ہوا تھا ایکچلی ایف یو ریلی گو بیک انٹو لٹریچر اور ریڈ انہوں نے تو یہ بات بتا دی کہ انیس سو پینسٹ کے بعد کیا کچھ کر رہا تھا بھارت کس طریقے سے یہ ایفرٹس کیے گئے پھر آگے وہ کہتے ہیں اس کونکلیو میں گفتگو کرتے ہوئے جس میں پچاس سال کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے بننے کے ناغا لینڈ میں انہوں نے کہا کہ ناغا ریبلز کو ٹرین کر رہی تھی پاکستان کی آئیس آئی ان کو اسلحہ فراہم کر رہی تھی اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹ پاکستان کو جدا کریں گے چٹگانگ کی پہاڑیوں میں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اور یہی سے ہم نے فیصلہ کیا اور پیسٹ کے بعد کیا کیا کہ وین وی سارڈ آف ٹرینڈ دا مکتی بانی مکتی بانی کو ٹرین کیا گیا اور اس حوالے سے اس پلان کا اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا اس وقت بہت کمزور ملک تھا اگر آپ کو یاد ہو وہ کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اس وقت اس میں ایک واضح تقسیم موجود تھی جو اندرا گاندی ہیں ان کو گنگی گڑیا کہہ کر بلایا جاتا تھا اور جو گنگی گڑیا ہیں وہ بڑی مشکل سے وزرعظم بننے کے قابل ہوئی تھی ان کے پاس سیٹس موجود نہیں تھے اور لگتا تھا کہ ان کی حکومت کسی بھی وقت چلی جائے گی پھر وائس ایڈمیرل جو ہے وہ اس کے آگے بات کہتے ہیں اور جو گنگی گڑیا کہ یہ بلکل آغاز کا وقت تھا اور جانوری 30، 1971 ہیچکی اور ان اندین آرلائنز آرکافت لہور بی کشمیری سپراتیس اور اندین گوہممت اچھلی 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 انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے میں ہمیں بہت فائدہ ہوا جب 30 جنوری 1971 کو کشمیری جو آزادی کے حصول کے لیے جدو جہد کر رہے تھے انہوں نے ایک انڈین ائرلائنر کو ہائیجیک کیا اس کو لہور لائے اور اس سارے معاملے کے بعد بھارت نے اپنی فضائی حدود کا استعمال پاکستانی تیاروں کے لیے بند کر دیا اس سے ہوا یہ کہ پاکستان نے جو ری آرمنگ کرنی تھی اپنے جو افواج موجود ہیں ان کو ایسٹ پاکستان میں اسلحہ فراہم کرنا تھا اس کا پروسس نہ صرف یہ کہ سلو ڈاؤن ہو گیا بلکہ وہ زیادہ مہنگا ہو گیا ایکسپینسف کیونکہ پاکستان سے تیارے اڑتے تھے ان کو کولمبو سے ہو کر ایسٹ پاکستان جانا پڑتا تھا اور وہاں پر اپنی افواج کو اسلحہ پہنچانے ری آم کرنے کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا پھر انہوں نے کہا کہ پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے یحیاء خان جو ہیں وہ ان کو وزرعظم بننے دینا نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے یہ پلوٹ کھلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ سب کیا کیا جا رہا تھا کس طریقے سے بنگلہ دیش کے اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو بھارت نے اپنے ساتھ ملایا تھا یہ پلوٹ کھلنے کا آغاز تب ہوا جب معاملات جو ہیں بہت آگے بڑھ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان 1971 کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنس آف بنگلہ دیش جس وقت وہ الیکشن جیتے اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دی اور پھر ان کو ویسٹ پاکستان لیا گیا انڈیا ایکچلی انٹرڈ دا وار ان اپریل انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے جو تاریخ ظاہرے کے موجود ہے کہ دسمبر کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی لیکن اس جنگ میں بھارت کود چکا تھا اپریل کے مہینے میں پریکٹیکلی اس جنگ کا آغاز کر دیا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ سو آور یعنی کہ انڈیا's response was very comprehensive کہ ہم نے بڑا جامع قسم کا response دیا so when you look at the 1971 war کہ جب آپ انیس سو اکتر کی جنگ کے واقعات کو دیکھتے ہیں it is not just the inter-services collaboration it is actually a whole of government approach much of which we need to read and know about کہ اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ہماری جو services ہیں افواج ہیں انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ اس میں حکومت، حکومتی آشیرباد اور ریاستی مشینری مکمل طور پر شامل تھی انڈیا faced the war under astute leadership which came into play as انڈرا گانڈی won a landslide victory on march 7 1971 which strengthened her hands considerably کہ اس سارے معاملے میں انڈرا گانڈی کی جو جیت ہے انتخابات میں مارچ 1971 میں اس کا بہت فائدہ ہوا یہ اعتراف جرم ہے اس اعتراف جرم میں انہوں نے مزید تفصیلات بھی سامنے رکھی ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام سالوں سے لگتا رہا ہمارے پاکستان میں جو آج موجودہ نقشے کے اوپر موجود پاکستان ہے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ آج بھی انڈیا نیرٹیف کو اس سارے معاملے پر بائے کرتے ہیں جس کو بلڈ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ بلا وجہ وہاں پر اس قسم کے معاملات میں ملوث تھا ظاہر ہے کہ بہت سارے واقعات ہوئے بھی لیکن اس سارے معاملے کو سسٹیمیٹیکلی اس کی دوریں کون ہلا رہا تھا وہ بھارت ہلا رہا تھا اس سارے معاملے کو قبول کرنے سے پاکستان کے بہت سارے لوگ کاثر ہیں اس بات کو ماننے سے کاثر ہیں کہ ہاں ہمارے لوگوں نے وہاں پر بھارت کے ساتھ مل کر ملک کے ساتھ غداری کی تھی اس ملک کو توڑنے کے منصوبے میں وہ شامل تھے آج بھارت کی نیوی کے وائس ایڈمیرل یہ بات علیل اعلان on the record ایک کونفکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن ہمارا دفتر خارجہ معذرت کے ساتھ ہماری حکومت اور وزراء اس حوالے سے خاموش ہیں اور اس سارے معاملے کو پر میرے خیال میں کیا بنتا ہے ظاہرہ کہ پاکستان کا دفتر خارجہ اس پر ریاکٹ کریں اپنا بیان جاری کریں بتائے پوری دنیا کو ہماری پوزیشن جو ہے وہ آج موقف درست ثابت ہو گیا اسی طریقے سے جو بھارت کی اس وقت صفیر جو یہاں پر ان کے ہیڈ آف میشن ایکٹنگ ہیڈ آف میشن موجود ہیں ان کے ساتھ اس معاملے کو بائی لیٹریلی ٹیک اپ کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ آپ جو ہیں وہ ایک روگ سٹیٹ ہیں آپ نے یہ سب کچھ کیا پاکستان کو توڑنے کے لئے اور پوری دنیا کے سامنے اس سارے معاملے کو رکھنا چاہیے یہ ہیں جی تفصیلات آخر میں دو جملے پچیس اکتوبر ہیں چوبیس اکتوبر کو پاکستان جیتا کیا بہترین جیتا میچ میچ کے بعد جو کچھ ہوا بھارت میں وہ بڑا افسوسناک ہے محمد شامی جو کہ ایک مسلمان کرکٹر ہیں بھارتی ٹیم میں ہیں انہوں نے بھارت کے لئے بہت ساری فتوحات سمیٹی ہیں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے لیکن ان کو ان کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے میجر ہیں ان کے حوالے سے مختلف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہی ہیں ان کے انسٹاگرام کے اوپر اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سینز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طریقے سے پاکستان کی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے پھر ہم نے کچھ ایسے ایمیجز اور فوٹیجز بھی دیکھی جہاں پر کشمیری سٹوڈنٹس جو کہ دیگر یونیورسٹیز میں علاقوں میں سٹڈی کے لیے موجود ہیں وہ اپنے ہوسٹلز میں جہاں پر پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے وہاں پر گھس کر بی جے پی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا کرکٹ کو کھیل کو کھیل رہے نے دیا جائے اس طریقے کی حرکتیں جو کرتے ہیں بہت سارے لوگ آ کر پاکستان کے حوالے سے جب کومنٹ کرتے ہیں آج آپ کے پاس موقع انڈیا جو میرے ویورز ہیں وہ نیچے جائیں کومنٹ باکس میں لکھیں کہ is this what represents انڈیا بھارت یہ ہے آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کھلاڑی جو ہے وہ اگر آپ کی کرکٹ ٹیم میں موجود ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ لکھ کر لگا دیں کہ یہ صرف ہندووں کا ملک ہے یہ صرف وہی رہ سکتے ہیں یہ سارے واقعات ہیں جو کہ ٹو نیشن تھیوری کو درست ثابت کرتے ہیں محمد علی جنہ کی جو سوچ تھی انڈین سب کانٹیننٹ کے حوالے سے پاکستان بنانے کے حوالے سے وہ آج درست ثابت ہوتی ہے جب ہم آج کے بھارت میں یہ ہوتے ہوئے واقعات دیکھتے ہیں ویڈیو بہت طویل ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ